جی اسلام علیکم آج ہم بات کرنے والے ہیں انزائیٹی کے پرے میں کی انزائیٹی اصل میں ہوتا کیا ہے کی انزائیٹی اصل میں اگر ہم اس کے لفظی معنی دیکھیں تو اس کے معنی ہے بے چینی لیکن حقیقت میں یہ بے چینی ہوتی نہیں ہے یہ بے چینی سے ذرا بڑھکے ہوتی ہے جب انسان کوئی چیز دیکھتا ہے سوچتا ہے یا کسی چیز کو لے کے ڈر جاتا ہے تھوڑا بے چین ہوتا ہے تب تک تو وہ نارمل ہے اس چیز کو ہم تب تک بول سکتے ہیں کہ یہ بے چینی ہے لیکن جب انٹینس سیچویشن میں ہوگا یا ایکسیسیو ہوگا یا پرسیسٹنٹ وری کرے گا کسی بھی چیز گئے یا فیر ہوگا ہر روز ہوگا every day in life then we can say this is anxiety اور یہ حرم پھل ہو سکتی ہے کیونکہ اس anxiety سے کیا ہوتا ہے انسان اپنے آپ کو الگ کر دیتا ہے اپنے دوستوں سے الگ ہو جاتا ہے رشتہ داروں سے الگ ہو جاتا ہے شادی بیعہ میں نہیں جاتا ہے باہر نہیں نکلتا ہے اپنے آپ کو بلکل کنسسٹنٹ رکھتا ہے یہاں تک کی ایسے سمجھو کہ اس کی دنیا جو ہے وہ تھوڑی چھوٹی ہو جاتی ہے یہ ہوتی ہے انسائیٹی جب ہمارے اندر ایسی چیزیں آنی لگے تو سمجھ لینا کہ یہ انسائیٹی ہے اور ہمیں کیا کرنا ہے تب تب ہمیں ایک کلینیکل سائیکیٹریسٹ کے پاس جانا چاہیے یا پھر کلینیکل سائیکلوجسٹ کے پاس جانا چاہیے تاکہ کئی لوگ سائیکلوجسٹ کے پاس اس لیے جانا چاہیے کیونکہ کبھی کبار کیا ہوتا ہے کہ انسان بات باتوں سے ہی مان جاتا ہے کوئی بھی بات لیکن کبھی کبار کیا ہوتا ہے کہ انسان کو بات سمجھ بھی نہیں آتی ہے یا سمجھنا ہی نہیں چاہتا ہے تو تب اس کو میڈیسن کی ضرورت پڑتی ہے یہ ہوتی ہے انسائیٹی انسائیٹی میں انسان کیا کرتا ہے کہ اس میں ہارٹ ریٹ اس کی بڑھتی ہے فیر اوڑ جاتا ہے سویٹنگ آ جاتی ہے زیادہ اس کو اس کے علاوہ وہ بلکل تھکا تھکا سا رہتا ہے ریسلسنس ہو جاتی ہے نیند نہیں آتی ہے رات کو جب یہ سمٹمز ہمارے اندر آ جائے تو ہمیں کیا کرنا ہے کچھ ایسے بھی چیزیں ہیں جو ہم اس کو گھر پہ بھی کر سکتے ہیں جیسے اگر کسی کو انسائیٹی ہوئی تو کن چیزوں سے اس کو ڈر لگتا ہے کئی لوگ ایسے دیکھے ہیں کہ اندھیرے سے ان کو ڈر لگتا ہے تو کیا ہونا چاہیے تب کہ ان کو تھوڑا 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 ان کو اندھیرے میں رکھ لینا چاہیے یا یا کوئی کسی جانور کو لے کے ڈر جاتا ہے تو اس جانور کو کم سے کم اس کو چھونے دینا چاہیے یا اس اندھیرے میں اس کو تھوڑا رکھنا چاہیے تھوڑی ٹائم کے لیے ساتھ میں رہو بے شک اس سے کیا ہوتا ہے کہ اس کو یہ ڈر دور ہو جاتا ہے کہ نہیں اندھیرے سے کوئی نہیں مرتا ہے کئی لوگیں سے ہوتے ہیں اندھیرہ ہے میں مر جاؤں گا ایسا نہیں ہوتا ہے یہ just fear ہے اس کا ڈر ہے یہ ایسا اصل میں نہیں ہوتا ہے جس چیز سے اس کو fear ہے اس چیز کے لیے اس کو تھوڑا تھوڑا دھیری دھیرے کرنا ہے کر کے اس چیز کا ڈر نکالنا ہے اس کو مار دھا ہے اور سب سے بڑی بات اس کو کھانا نہیں کھاتا ہے اور اس کو کھانے کے لیے بلکل پرپیئر کرنا ہے کھانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے کھانے سے اس کی انرجی بنی رہتی ہے اس کی منٹلیٹی بنی رہتی ہے اور کھانے سے کیا ہوتا ہے کہ دیرے دیرے وہ ٹھیک رہتا ہے اس کے اندر وہ شمتہ پیدا ہو جاتی ہے تب جا کے وہ انزائیٹی والے پیشنٹ وہ ٹھیک رہتے ہیں کمزور نہیں ہوتا ہے اینہ آسانی سے وہ ہار مان جاتے ہیں اور دیرے دیرے جب ہم لوگ ان کو سپورٹ کریں گے تو وہ ایزیلی بات مان جائیں گے